بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ کہا ماسومہ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ وہ بیچاری یہاں اکیلی رہ کر کیا کرے گی اس سے پوچھا تھا لیکن اس نے انکار کر دیا وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار پورا گھر ٹھیک سے صاف کروائے گی اپنی نکرانی میں اور اس نے کچھ خریدنا بھی نہیں تھا روح اسے بتا کر جا چکی تھی جب وہ فاطمہ بی بی کے کمرے میں آیا تو دیکھا ماسومہ بیٹھی فاطمہ بی بی کی تصویر بکڑے رو رہی تھی وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا کیا ہوا وہ جانتا تھا اس تھو� اسے وقت میں ماسومہ فاطمہ بی بی کے بہت قریب آ چکی ہے وہ بابا کو بہت مس کرتی تھی روزانہ فون کر کے کہتی کہ وہ واپس آ جائیں یارم سر میری ماما کو بھی کینسر تھا اور ان کے آخری وقت میں کوئی بھی ان کے ساتھ نہ تھا وہ بابا کو فون کر کے کہتی کہو واپس آ جاؤ اور بابا کہتے یہاں لوگوں کو ان کی ضرورت ہے مجھے تب بابا پر بہت غصہ آتا تھا مجھے غلط لگتے تھے لیکن اب نہیں سر میرے بابا ٹھیک تھے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ماسومہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا ہاں ماسومہ تمہارے بابا بلکل ٹھیک تھے انہوں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا تھا انہوں نے جو کچھ بھی کیا اچھے کے لیے کیا اب یہ رونا دھونا بند کرو اور میرے لیے اچھی سی چائے لاؤ میں بھی تو دیکھوں میری چھوٹی سی بہن کیسی چائے بناتی ہے یارم نے اس کا دھیان بٹانا چاہا تو وہ مسکراتے ہوئے اڑ گئی سج کہتے ہیں لوگ مواب ایک نعمت ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے دیا گیا سب سے حسین توحبہ لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو اس رشتے کی قدر ان کے جانے کے بعد ہوتی ہے وہ شاپنگ مال میں اس وقت شاپنگ کر رہے تھے جبکہ ایک لڑکا نہ جانے کب سے انہیں گھورے جا رہا تھا ہاتھ میں سگریٹ لے اجڑی ہوئی حالت میں وہ کوئی گھنڈا ہی لگ رہا تھا لیلہ کا دل چاہا کہ جا کر اس کا دماغ دکھانے لگا دے جو کب سے ان کا پیچھا کیے جا رہ ہے لیکن پھر اس نے یہاں تماشا کرنا بہتر نہ سمجھا اور خیزر کو فون کیا اور پھر اسے ساری بات بتائی اور خیزر نے کچھ ہی دیر میں آنے کا وعدہ کرتے ہوئے فون بند کر دیا وہ کافی دیر سے پارکنگ میں اس کا انتظار کر رہی تھی جبکہ وہ لڑکا نہ جانے کہاں جا چکا تھا جب خیزر کی گاڑی سامنے آ کر رکھی خیزر تم نے اتنی دیر لگا دی اور لڑکا نہ جانے کہاں چلا گیا ورنہ ڈانٹ وری میں اسی لڑکے کا دماغ ٹکانے لگا نہیں گیا تھا لیکن یارم کا غصہ آیا اور اس کا بازو توڑ دیا میرے ڈیاریسٹ حبی تم ہمیشہ میرے ہیرو رہو گے لیلہ نے چہرتے ہوئے کہاں جبکہ رو اس لڑکے کا بازو ٹوٹنے کے بارے میں سن کر پریشان ہو چکی تھی اور گھر جاتے ہی اس نے یارم سے اس نے اپنا سر اس کی گود میں رکھا ہاں جانم میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو نہیں ماروں گا لیکن کسی کے ہاتھ پر نہیں توڑوں گا یہ وعدہ تو نہیں کیا تھا نا یارم کاز بھی اپنے دشمن کو اگر مارے نہ تو اسے جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑتا یارم نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہاں جب وہ پیچھے ہڑی میری بات نہ ماننے والا بھی میرا دشمن ہے اس نے رو کے سر کو پیچھے ہڑاتے ہوئے کہاں رو نے اس کے سر کو پیچھے ہڑاتے ہوئے کہاں ہاں میں دشمن ہوں آپ کی مار ڈالے مجھے بھی رو نے اڑتے ہوئے انداز میں کہاں مارنا ضروری تو نہیں میں اپنے ہر دشمن پر اپنے دماغ کے حساب سے وار کرتا ہوں تو کیا کہتا ہے آپ کا دماغ میرے بارے میں مجھے کس طرح سے ماریں گے رو نے دربدر جواب دیا ہاں ہاں یہی تو مسئلہ ہے جانم تمہارے معاملے میں دماغ کام نہیں کرتا صرف دل کام کرتا ہے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے فرار کی ساری راہیں بند کر دی وہ سب لوگ جانے کے لیے بلکل تیار تھے سارا سامان کاری میں رکھ چکے تھے انہیں دس بٹ میں نکلنا تھا وہ سب تعظیم کے گھر سے ان سے مل کر نکلے تھے جبکہ وہ رو کو گلے لگائے مسلسل رو رہی تھی سب لوگ باہر گاڑی میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے جب یارم اسے جلدی آنے کا کہہ کر نکلا اس نے گاڑی گلی کی نکر پر گاڑی کھڑی کی تھی کیونکہ اگر یہاں کوئی اور گاڑی رکے تو دوسری گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں بچتی تھی رو سب سے مل کر تیزی سے باہر نکلی کہ قریب سے ایک گاڑی اس تیزی سے گلی میں داخل ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے رو گلی سے غائب ہو گئی بس اگر اسے کچھ نائی دیا تھا تو وہ رو کی آخری یارم کے نام کی چیف تھی یارم تیزی سے گلی کی طرف بھاگا اور اسے دیکھتے ہوئے فضر اور شاہد بھی اس کی طرف دوڑے لیکن نجانے گاڑی کہاں غائب ہو چکی تھی وہ لوگ رو کو کہاں لے کے گئے یہ کس میں اتنی حمد آ گئی کہ یارم کی بی بی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے پتہ تھا تو بس اتنا کہ اس کی رو کو کٹنیپ کر لیا گیا ہے یارم کون ہو سکتا ہے اتنی حمد کون کر سکتا ہے فضر پریشانی سے بولا جو بھی ہے بچے کا نہیں اتنی بھیانک موت دوں گا کہ اس کی رو تک کام جائے گی یارم غصے سے کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا جبکہ اسے کچھ کہتا کہیں جاتا دیکھ کر فضر پوراں گاڑی میں بیٹھ گیا لیلا اور ماسومہ سارم کی گاڑی میں ائرپورٹ جا رہے تھے لیلا ماسومہ تم لوگ اروہ اور بچوں کو اندر لے کے جاؤ ہم رو کو دھوننے جا رہے ہیں ابھی وہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے سارم نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا جبکہ یارم گاڑی لے کر فضر کا ساتھ فضر کے ساتھ نکل چکا تھا نہیں میں تم لوگوں کے ساتھ آنگی لیلا نے فیصلہ کو انداز میں کہا دیکھو لیلا اگر تم ہمارے ساتھ آوگی تو دبائی کانٹیک کون کرے گا اور یہ کام تم سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا سارم نے لیلا کو سمجھاتے ہوئے کہا ہاں لیلا یہ کام جس نے بھی کیا ہے یا تو بہت سوچ سمجھ کی یہ کام کیا ہے یا تو وہ بہت کوئی بہت پاورفی انسان ہے یا ضرور سے زیادہ بے وقوق جس نے یارم جیسے انسان کو للکا رہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہو سکتا شارک نے سارم کی بات کی تذدیق کی ٹھیک ہے میں دبائی سے کانٹیک کرتی ہوں ہمارا کوئی ایک دشمن تو ہے نہیں ہو سکتا ہے جو ریبل کی سب سے بڑی کمزوری سے واقف ہے میں دبائی میں پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہوں لیلا نے اروا اور ماسومہ کو چلنے کا اشارہ کیا تو وہ دونوں بچے اٹھا کر گھر کے اندر چلی گئی جبکہ سارم اور شارف قضر اور یارم کی پیچھے جا چکے تھے اور شونو تو شارف کی گاڑی میں رہ گیا ماسومہ نے پریشانی سے کہا کوئی بات نہیں وہ بہت سمجھدار ہی یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہائے نہ جانے کونسی مصیبت انصار کر رہی تھی میری ماسوم بچی کی یا اللہ میری روح کی افعادت کرنا اس ماسوم بچی نے بہت تکلیفیں صحیح ہیں اسے اپنے حب زمان میں رکھنا میری روح کی جان اور عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اروا ماسومہ اور لیلا جب سے بچوں کے ساتھ واپس آئی تھی دازیم روئے جا رہی تھی جبکہ ماریا اور تانیا انہیں دلاسہ دے رہی تھی آپ فکر نہ کریں آنٹی یارم سر اسے کچھ نہیں ہونے دیں گے ماسومہ نے دلاسہ دیا جبکہ لیلا اپنے لیپ ٹوپ میں نہ جانے کیا کر رہی تھی اروا اپنی جگہ پریشان تھی جبکہ ماسومہ بیچینی سے ٹہل رہی تھی ہم پولیس میں رابطہ کرتے ہیں تازیم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا نہیں آنٹی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی سارم ہمارے ساتھ ہے اگر انہیں ضرورت ہوئی تو وہ ضرور کریں گے اروا نے انہیں سمجھانے والے انداز میں کہا جبکہ اتنے میں لیلا کو خزر کا فون آیا اور اب تک لیلا کو جتنی بھی انفرمیشن یہ تھی وہ خزر کو بتانے لگی یارم لیلا کہہ رہی ہے تمہارے دشمنوں میں تمہارے خلاف جانے کی حمد کوئی نہیں کر سکتا اس نے دبائی کے سب لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور جتنی انفرمیشن اسے ملی ہے اس کے مطابق کوئی تمہارے خلاف نہیں جا سکتا خزر نے کہا جبکہ یارم پاگلو کی طرح گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا وہ کوئی بھی ہے میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اسے پتا ہے روح میری کمزوری ہے اس نے میری کمزوری پر ہاتھ ڈالا ہے اور میں اسے زمین اور میں اسے زندہ زمین میں گار دوں گا یارم غصے سے چلایا وہ تقریباً ایک گھنٹے سے مسلسل گاڑی چلا رہا تھا اس کی نظر سڑک پر چلتی ہر گاڑی پر تھی جب اس کے فون پر انجان نمبر سے فون آیا اور یارم نے ایک نظر خزر کو دیکھا پھر فون اٹھا لیا ہاں 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 کیسے ہو ڈیول واللہ یہ کیا پوچھ لیا تمہاری جان تو میرے پاس ہے تم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہو تمہاری جان تو میرے پاس ہے یارم کے ماتے پر لاکدات بل نمائع ہوئے تمہاری جان تمہاری سب سے بڑی کمزوری تمہاری بیوی میرے پاس ہے ڈیول راشد یارم غصے سے چلایا ہاں راشد جس کے سامنے تم نے اس سے اس کا اکلوتا رشتہ چھین لیا تھا میرے بھائی نے مجھے باپ بن کر پالا اور تم نے پل بھر میں میرے سامنے اس کو موت کی نین سلا دیا اب میں نے تم سے بدلہ لے لیا ہاں میں ڈیول یقین نہیں آ رہا نا کہ مجھ جیسا کمزور انسان کیسے تم جیسے انسان سے پنگالے بیٹھا محبت محبت سب کچھ کرواتی ہے ڈیول جس طرح سے تم نے مجھ سے میرا پیارا عزیز بھائی چھین لیا اسی طرح سے میں تم سے تمہاری عزیز جان بیوی کو چھینوں گا اب میں تم سے تمہارا اکلوتا رشتہ چھینوں گا مجھے پتا ہے تم مجھے ڈھون کر مار دو گے اور مجھے موت کا خوف بھی نہیں ہے میں مرنے کے لئے تیار ہوں لیکن مرنے سے پہلے میں تمہیں ہراؤں گا اپنا بدلہ پورا کروں گا پھر یہ تو تم سمجھ چکے ہوگے کہ تم سے پنگا لینے سے پہلے میں نے اپنے دل سے موت کا خوف ختم کر ہی دیا ہے تم جلی سے یہاں آ جاؤں لیکن تمہارے آنے سے پہلے تمہاری روح کے جسم سے اس کی روح پرواز کر جائے گی اب تم ہاروگے تم کبھی کسی سے ہارے نہیں ہونا لیکن اب ہاروگے میں جانتا ہوں تم مجھے زندہ نہیں چھوڑوں گے لیکن میری زندگی سے زیادہ ضروری مجھے تمہیں ہارانا ہے تمہارا سر جھگانا ہے تمہارا جھگا وہ سر دیکھنا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا پھر سے چلایا شوق سے مار دینا لیکن پہلے اپنی روح کو تو بچا لو بیچاری تکلیف سے ترپ رہی ہے میں تمہیں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں اگر یہ بس میں تو جلدی سے آ کر اپنی روح کو مرتے ہوئے دیکھو جتنی جلدی آوگے اس کی جان بچا پاؤگے غلطی کی میں نے تجھے چھوڑ کر تیرے بھائی کے ساتھ تجھے بھی مار دینا چاہیے تھا یارم حصص سے بولا ہاں لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تمہارے پچھتا آنے کا کیونکہ جس کے سکے تم نے میری جان بخشی دی آج وہ بھی مرنے جا رہی ہے فون بند ہو چکا تھا اگلے چند سیکنڈ میں یارم کو ایک میسیج آیا اور یارم نے گاڑی فلسپیڈ میں آگے بڑھا دی ہیلو خزر کچھ پتا چلا سارم کہہ رہا تھا کہ ہمیں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے شارف نے کہا نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے یہ سب کچھ راشد کا کام ہے میں تمہیں لوکیشن سینڈ کرتا ہوں تم پہنچو خزر نے کہہ کر فون بن کر دیا یہ کتہ یہاں کیا کر رہا ہے کس نے چھوڑا اسے یہاں سارم نے ایک نظر پیچھے دیکھا شاید معصومہ ٹینشن میں اسے بھول گئی یہ سب راشد کا کام ہے خزر لوکیشن سینڈ کرنے والا ہے شارف نے بتایا اکثر سب سے کمزور کھلاڑی سب سے بھاری بھوتا ہے راشد سمجھ چکا تھا کہ اس کے بھائی کا بدلہ لینے کیلئے کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا بس کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی یارم سے پنگا لیتا اس لئے اس نے یارم کے بارے میں ساری انفارمشن نکالی اور اس کی کمزوری پر حملہ کر دیا شارف نے اسے اس کی بات کا جواب دیا اور خزر کے میسج کا اندار کرنے لگا کہا ہوں تم راشد میں یہاں پہنچ چکا ہوں یارم نے راشد کو فون کیا مجھ سے ملاقات کر کے کیا کرو گے ڈیویل میں مرنے کے لئے تیار ہوں تم اپنی روح کو دھونڈو مجھے بعد میں سکون سے مار لینا راشد نے پر سکون انداز میں جواب دیا کہا ہوں تم یارم غصے سے چلایا اوپ ایک تو تم بھی نہ یہاں ہوں اوپر سامنے دیکھو آ رہا ہوں میچے وہ چڑھ کر بولا اور مسکراتے ہوئی یہ کوئی بہت پرانی گھنڈر نمات جگہ تھی اور وہ سامنے ٹوٹی پھوٹی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب یارم تیزی سے اس طرف آیا اور اسے بری طرح پیٹنے لگا اسے مارتے مارتے یارم نے اپنی جب سے پسول نکالی اور اسے شود کرنے لگا یارم ہوش میں آؤ پاگل ہو گئے ہو گیا خزر نے کہا ڈانڈ خزر اسے روکو مر ڈیویل مارو مجھے قسم سے مار ڈھالو لیکن اگر میں مر گیا تو روح کے بارے میں کون بتا پائے گا تمہیں ملک کو مار کر خود پر رزق لے سکتے ہو لیکن اگر تمہاری روح کو کچھ ہو گیا وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے بولا شیطانیت لیے بولا تمہارے پاس بہت کم وقت ہے راشد اپنی موت کا انظار کرو یارم نے اسے خون خوار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا اور تمہاری روح کے پاس سوڑا سا بھی وقت نہیں ہے میں اس کی دونوں نصے کار چوا ہوں تمہاری سب سے عزیز چیز چھین لی کہیں وہ مر نہ جائے یا شاید گن چکی ہوگی وہ مقروح انداز میں ہسا تم ہار گئی یارم کازمی میں نے تمہیں ہرا دیا جاؤ اپنی روح کو تلاش کرو وہ مر جائے گی اگر زندہ ہوئی تو راشد چلا چلا کر بولا اس کی ہسی میں پاغل پن شامل تھا جیسے اس کا مقصد ہی یارم کو برباد کرنا ہو اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا وہ یارم کو بے بس دیکھنا چاہتا تھا اور دیکھ رہا تھا یارم پاگلوں کی طرح کھندر کا چپا چپا چھاننے لگا لیکن روح کہیں نہ ملی میں نے اس کی دونوں نصے کار دی ہیں اگر زندہ ہوئی تو بچا لو اسے راشد کے الفاظ اس کے ذہن میں گنجنے لگے نہیں روح کو کچھ نہیں ہوگا میری روح کو کچھ نہیں ہوگا شارف اور ساری مطالقہ جگہ پہنچ چکے تھے راشد کو وہاں پاگل کی طرح ہستے دیکھ کر وہ خیزر اور یارم کی طرف آئے جو بچینی سے شاید روح کو تلاش کر رہے تھے ارے ڈیویل تم نے اپنے ساتھیوں کو بلالیا جاؤ جاؤ تم لوگ بھی ڈھونڈو کہیں وہ مر نہ جائے کتنے سوس ہو تم لوگ وہ پاگلوں کی طرح ہستا ان کی بے بسی کا مزاق اڑا رہا تھا کہاں ہے میری روح بولو وہ دھاڑا تھا ڈھونڈ لو راشد سکن انداز میں بولا راشد بہت برداشت کر چکا ہوں میں بہت کم وقت تھے تمہارے پاس مجھے میری روح چاہیے ورنہ وہ اپنی پسٹول کو لوڈ کرتے ہوئے بولا نہیں ڈیویل میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا تم مجھے موت سے ڈرہ رہے ہو تمہیں کیا لگتا ہے اگر مجھے موت کا ڈر ہوتا تو میں یہاں تمہارے سامنے کھڑا ہوتا وہ بے خوفی سے بولا جبکہ یارم اس پہ گن ٹانے کھڑا تھا نہیں یارم پانگل ہو گئے ہو گیا روح کے بارے میں سوچو اس کے علاوہ اور کوئی ہی جانتا سارم اسے سمجھانے کے لئے آگے بڑھا جب پیچھے سچانک گولی چلنے کی آواز آئی وہ جھٹکے سے مڑا سامنے زمین پر راشد تڑپ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان کے سامنے دم توڑ گیا اس شخص نے یارم کو ہرانے کے لئے اپنا آف پتم کر دیا مجھے میری روح کے بارے میں بتائے بغیر نہیں مر سکتے تم اٹھو میں کہتا ہوں ڈیم اٹ اٹھو ڈیم اٹ اٹھو آئی سے آپن یور آئیس میں کہتا ہوں اٹھو وہ خصے سے اس کی بے جان وجود کو مارنے لگا اٹھو بتاؤ مجھے میری روح کہاں ہے بولو اسے اٹھے ورنہ میری روح میری روح نہیں اس نے اس کی نسے کار دی ہیں اس باسٹر کو بولو اٹھے حضر بولو اسے اٹھے اس نے میری روح کی دونوں ہاتھ کی نسے کار دی ہیں میری روح مر جائے گی یارم پانگلوک درہ اسے جھنڑ ہو رہا تھا دیکھ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں پلیز مجھے بتا دے میری روح کہاں ہے وہ مر جائے گی حضر میری روح مر جائے گی یارم نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور ایک بار پھر سے اسے جھنڑنے لگا یارم چلو یہاں سے روح یہاں نہیں ہے ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی اگر وہ یہاں ہوتی تو اب تک مل چکی ہوتی سارم نے اسے سمجھانا چاہا نہیں سارم مرتا ہوا انسان جھوٹ نہیں بولتا وہ مجھے بے بس دیکھنا چاہتا تھا مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا دیکھو اس نے کیسے بدلہ لے لیا میری روح کو مجھ سے دور کر دیا اس نے مجھ سے میرا سب کو چھین لیا میری روح کو مجھ سے چھین لیا اس نے روح کو یہی کہیں پر چھپایا ہوا ہے یارم اگر وہ یہاں ہوتی تو کیا ہمیں نہیں ملتی ہم نے ہر جگہ دھون لیا فزر نے کہا نئی فزر اگر یہ اس کی پلاننگ ہوتی وہ کبھی میرے سامنے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا لیکن دیکھا اس نے کسے چھین لیا دیکھا تم نے کس طرح سے اس نے میری دکتی رکھ پہ مار کیا ہے یارم بے بسی سے بولا شونو جو کب سے بھونک بھونک کر اسے اپنی طرف خود وجہ کرنے کی کوشش کا رہا تھا شارف نے اسے ہاتھ مار کر پیچھے کیا ٹھیک ہے یارم اگر تمہیں لگتا ہے کہ روح یہاں ہے تو ہم اسے دھوننے کی کوشش کرتے ہیں سارم نے اٹھتے ہوئے کہا تو شونو اسے دیکھ کر بھونکنے لگا اوف یہ کبتہ یہاں کیوں آیا ہے سارم نے لاکر بولا ایک تو وہ پہلے ہی اتنے پریشانتے اوپر سے شونو انہیں مزید تنگ کیے جا رہا تھا شارف ایک بار پھر اوپر چلا گیا جبکہ خیزر کھندر کی پچھلی طرف اور سارم وہاں کے ٹوٹے پھوٹے کمروں کی طرف چلا گیا جبکہ یارم راشد کے بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا جسے گھورنے سے وہ زندہ ہو کر اسے روح کے بارے میں بتا دے گا بے سافتہ ہی اس کا دیہان شونو کی طرف گیا جو ایک پرانے کمرے کی طرف جاتا اور پھر مڑ کر اسے دیکھتا پھر اس کی طرف آتا اسے دیکھ کر بھونکتا پھر لوٹ جاتا وہ کب سے یہی عمل دورہائے جا رہا تھا یارم کو کچھ گڑھ بڑھ کا احساس ہوا اسے شونو کی پیچھے جانا بے وکوفی لگا لیکن پھر بھی وہی بے وکوفی کر گیا گمرے میں داخل ہوا تو شونو زمین پر پڑا کپڑا موں کی مدد سے کھیجتے ہوئے یارم کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا یارم نے اس جگہ کو دیکھا جس کے اوپر بہت سارا کھوڑا پھینکا گیا تھا پھر اس نے شونو کے موں میں دبا کالے رنگ کا دوبٹا صبح روح نے یہی رنگ پہنا تھا وہ جلدی سے اس جگہ کی طرف آیا اور کچھرہ اٹھانے لگا دل میں بیچینی سی ہونے لگی اس کے دل نے بے ساختہ دعا کی یہ وہ جو سوچ رہا ہے ویسا نہ ہو اس کا دل بری طرح سے دھڑکنے لگا اسے لگا جسے یہ زمین ابھی کھوڑی گئی ہو نرم زمین پر یارم کے ہاتھوں کی حرکت تیز ہو گئی کپڑے کا کچھ اور ٹکڑا سامنے آیا شاید نہیں یقیناً زمین کے اندر اس کی روح دفن تھی حضر نا امید ہو کر واپس آیا تو یارم کو نہ پا کر ڈھونڈنے لگا اسے ڈھونڈتے ہوئے وہ سارے کمرے دیکھنے لگا پھر اس کمرے میں آیا جہاں یارم زمین کھوڑ رہا تھا خضر جلدی سے آگے آیا اب روح کا آدی سے زیادہ دوبتہ باہر نکل چکا تھا خضر نے پہلے انچی آواز میں شارف اور سارم کو پکارا اس کی پکار سن کر وہ دونوں بھاگے آئے خضر تیزی سے آگے بڑھا اور یارم کے ساتھ مل کر زمین کھوڑنے لگا شارف اور سارم کمرے میں آئے تو انہیں بعد کی تہہ تک پہنچتے دیر نہ لگی ان دونوں نے آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیا وہ کھوڑنے میں احتیاط برت رہی تھے جب شارف کے ہاتھ میں روگہ کٹا ہوا ہاتھ آیا اس کے ہاتھ کی نس کو بری طرح سے کٹا گیا تھا اور اس کا ہاتھ دیکھ کر شارف کے ہاتھ میں مزید تیزی آگئی ان چاروں نے مل کر کافی ساری زمین کھوڑ لی تھی جب رو کا مٹی سے بھرا ہوا چہرہ سامنے آیا یارم نے بے چین ہو کے اس کا چہرہ ساف کیا نہ جانے کتنی دیر سے وہ زمین کے اندر تھی یارم کو صدیق کی موت یاد آئی اس نے صدیق کو اسی طرح سے زمین کے اندر کے نکالا تھا اسے لگا جیسے رو کی سانسے رکھ چکیے ہوں خضر پوراں گاڑی کی طرف بھاگا رو آنکھیں کھولو رو تمہیں کچھ نہیں ہوگا اٹھو میری جان میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا یارم اسے باہوں میں بھرے گاڑی کی طرف بھاگا کیا ہوا ہے ان کو ڈاکٹر نے حیرانگی سے پوچھا ڈاکٹر پلیز آپ پہلے اس کی جان بچائیں اس وقت سب سے ضروری پیشنٹ کی جان بچانا ہے سارم نے اپنا آئی ڈی کارڈ نکالا اور ڈاکٹر کو دکھایا کچھ دیر میں پلیس یہاں پہنچ جائے گی میں جانتا ہوں یہ پلیس کے اس کو ایک مہرے کے طور پر ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہے پلیس اس کی جان بچائیں سارم نے کہانی منائی اور ڈاکٹر کو اپنی بات پر یقین دلاتے ہوئے روح کو چیک کرنے کے لئے رازی کر لیا ان کی ہارٹ بیٹ بہت کم ہے اب سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ڈاکٹر نے رسلی دیتے ہوئے کہا یہ لیڈی تین منت سے پریگرنٹ تھی ڈاکٹر نے افسوس سے کہا تھی مطلب زر نے یارم کے کندے پہ ہاتھ رکھا جو خاموشی سے کھڑا تھا جسے جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب سے انجان ہے جی ان کا مسکریج ہو چکا ہے اور لیڈی کی جان بھی خطرے میں ہے دعا کریں کہ وہ کومہ میں نہ چلی جائیں اگر ایسا ہوا تو ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے ڈاکٹر نے کہا اور واپس چلا گیا یارم تم خاموش کیوں ہو سنا تم نے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر روح کو ہوش نہ آیا تو وہ مر سکتی ہے خزر نے اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا یارم تم خاموش کیوں ہو خزر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا سب کچھ ختم ہو گیا خزر یہ میرے گناہوں کی سزا دی گئی ہے میرا بچہ مر گیا ہے میری بیوی اندر بے جان بڑی ہے اور میں یہاں بیٹھا اپنی بے وسی کا تماشا دیکھ رہا ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا راشد مجھے ہرانا چاہتا تھا دیکھو اس نے مجھے ہرا دیا اس نے میری کمزوری پر وار کیا میرا سب کچھ شین لیا کچھ بھی تو نہیں میرے پاس یارم کاسمی ہار گیا خزر یارم کاسمی اپنا سب کچھ ہار گیا یارم تم ایسے نہیں ہار سکتے تم ایسے کیسے ہمت ہار سکتے ہو روح کو کچھ نہیں ہوگا یارم یار پلیز سبر کرو تم تو روح سے پہلے مر رہے ہو خزر نے سمجھاتے ہوئے کہاں ہاں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ روح نہیں بچے گی یہ اللہ کی طرف سے میرے لئے سزا ہے میرے گناہوں کا انجام یہی ہونا تھا اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے خزر یارم نے اپنی آنکھوں سے پہتے آنسو کو صاف کرنے کی زہمت نہ کی کون سے گناہ یارم کون سے سزا جو معصوم عورتوں لڑکیوں اور بچیوں کو ان درندوں سے بچانے کیے ہیں نہیں وہ گناہ نہیں وہ تیری نیکیاں ہیں ویسے بھی دنیا میں ایک پتہ بھی اس مالک کی مرضی کے بغیر نہیں ہے اللہ نے تجھے ان معصوم لڑکیوں کا محافظ بنایا ہے تجھے اتنی حمد دی ہے کہ تُو ان کی حفاظت کر سکے تجھے تو اللہ سے اپنا انعام مانگنا چاہیے اور تُو اس کا عذاب سمجھ رہا ہے اللہ اپنے پیاروں کا امتحان لیتا ہے تاکہ اس کے پیارے مصیبت میں اسے مدد کے لئے پکاریں جا جا کے اللہ سے مدد مانگ بے شک وہ نوازنے والا ہے خزر نے اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہا لیکن یہ ڈاکٹر یارم نے بے بسی سے کہا یہ ڈاکٹر تجھے کیا دیں گے یہ ڈاکٹر خدا نہیں ہے نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ لوگ تجھ سے تیری روح کو چھینیں گے تُو ان کی بات پر یقین کر رہا ہے یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے ان کی بات پر یقین کرنے سے بہتر ہے تُو اللہ سے مانگ خزر نے اسے سمجھایا تُو ٹھیک کہہ رہا ہے خزر میں اللہ سے مانگوں گا یہ ڈاکٹر مجھے کچھ نہیں دے سکتے مجھے یقین ہے میرا اللہ مجھے مایوس نہیں کرے گا وہ مجھے میری روح کو واپس کر دے گا میں اس کی آزمائش پر پورا اتروں گا کہتا ہوا وہاں سے اٹھا اور باہر نکل گیا خزر جانتا تھا وہ کہاں گیا ہے آئی ایم سوری سر آپ کی بیوی ریکاور نہیں کر پا رہی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہیں انہیں لگتا ہے کہ وہ ابھی تک زمین کے اندر ہیں سانس نہیں لے پا رہی وہ ابھی تک زندہ ہیں مجھے حیرت ہے جبکہ ایسے کیس میں کسی کا بچنا ناممکن ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچ پائیں گی میں آپ کو اس کیس میں کوئی امید نہیں دے سکتا ڈاکٹر نے نہ امیدی سے کہا تو یارم نے اس کا گریبان پکڑ لیا میری روح کی زندہ ہونے پر حیرت ہو رہی ہے تمہیں تم ہوتے کون ہو میری روح کے بارے میں ایسی بکواس کرنے والے کیا ہو تم خدا ہو بولو خدا ہو تم نہیں نا پھر کیوں یہ بکواس کی تم نے تم نہیں بچاؤ گے میری روح کو اللہ بچائے گا اسے وہ زندگی دے گا تم نہیں میری روح کو میرا اللہ بچائے گا اور تم حیرت کرتے رہ جاؤ گے یارم نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا ڈاکٹر لڑکڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگا میں اپنی روح کا اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر علاج کرواؤں گا پیپرز بنواؤں میں اسے کسی بہتر اسپطال میں لے کے جاؤں گا جہاں تم جیسے نہ اہل ڈاکٹر نہیں ہوں گے یارم اسے سخت نگاہوں سے گھورتا باہر نکل گیا جبکہ ڈاکٹر نے سامنے بیٹے خزر کو دیکھا جو اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے یہاں کے منظر سے خائب ہو ڈاکٹر اپنے کپڑے ٹھیک کرو خزر نے کہا اور باہر چلا گیا ڈاکٹر نے باہر قدم رکھا تو یارم لپک کر اس کے قریب آیا یارم نے پاکستان کے سب سے بیسٹ ہسپرل میں روح کو شفٹ کر دیا تھا کیونکہ اس اسپطال کے ڈاکٹر نہ امی جیسے روح کو بچانے سے انکار کر چکے تھے ایم سوری مسٹر یارم وہ نہیں بچ سکتی وہ کومہ میں جا چکی ہیں اب ان کا علاج بے گار ہے ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور اب نہیں بچ سکتی وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہیں اور اب اپنی موت کو محسوس کر چکی ہیں ان کا بچتہ ناممکن ہے ڈاکٹر نے جواب دیا کیا مطلب ہے ان کا بچتہ ناممکن ہے کچھ نہیں ہوگا میری روح کو تم ہوتے کون ہو اس طرح سے کہنے والے وہ بھی یہی بکواس کر رہا تھا اور تم بھی یہی کہتے ہو تم دو ڈاکے کے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے میں اپنی روح کو دبائی لے جاؤں گا دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جائے گی میری روح یارم آپ کہیں بھی لے جائیں لیکن وہاں کے ڈاکٹرز بھی یہی کہیں گے وہ نہیں بچ سکتے آپ اپنا پیسہ اور وقت ضائع کر رہے ہیں یارم کے خصے کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا دیکھیں مسٹر یارم اب اس مشینری کا کوئی فائدہ نہیں آپ کی وائف نہیں بچ سکتی ڈاکٹر اس کے خصے کو نظر انداز کیے اس سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے سب بیکار ہو تم لوگ کچھ نہیں ہوگا میری روح کو میں اس کا علاج کرواؤں گا کچھ نہیں ہونے دوں گا میں اس کو لے جاؤں گا یہاں سے سب کے سب بیکار ہو تم لوگ وہ غصے سے بولا جبکہ ڈاکٹر صرف اس کی حالت پر افسوس ہی کر سکتا تھا یارم اسے دوبائی لے آیا تھا لیکن دوبائی کے ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ اب ایک زندہ لاش کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کا بچنا ناممکن ہے اگر وہ کبھی کومہ سے باہر نکلی تو مردہ حالت میں ہوگی وہ تقریباً مر چکی ہے بس کومہ میں ہونے کی وجہ سے اسے زندہ کہا جا سکتا ہے ورنہ ایسے لوگ زندہ زندہ میں شامل نہیں ہوتے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا یارم نے دنیا کے سب سے بہترین ڈاکٹر سے رابطہ کیا لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ روح کے اندر اب کچھ نہیں ہے وہ مردہ موجود ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو ریکاور نہیں کر رہی وہ اپنے آپ کو مردہ تصور کر چکی ہے ساتھ دن گزر چکے تھے وہ نے کوئی رسپونس نہ دیا دنیا کا کوئی ڈاکٹر اسے اچھی امید نہ دلا سکا یارم کا حصہ بڑھنے لگا تھا وہ کس سے بات نہیں کرتا سوائے روح کے وہ اپنا سارا وقت روح کے ساتھ گزارتا وہ اسے واپس گھر لے آیا تھا اس لیے اس کے لیے سپیشل نرس کا انسان کیا تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی شاریف لیلہ ماسومہ خضر تقریباً ہر روز اسے ملنے آتے روز مرا کی بات بتا کر اسے دوبارہ زندگی طرف لانے کی کوشش کرتے وقت گزرنے لگا تھا یارم واپس ویسے ہی ہوتا جا رہا تھا ظالم درندہ اس نے پھر سے ترس کھانا چھوڑ دیا وہ سارا دن گناہوں کی دنیا میں رہتا اور ہر رات روح کا یارم بن جاتا سب لوگ نا امید ہو چکے تھے لیکن یارم کو یقین تھا کہ روح ایک نہ ایک دن ٹھیک ہو جائے گی جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک دن اسی حالت میں وہ مر جائے گی لیکن یارم کو یقین تھا کہ اس کی روح ٹھیک ہو جائے گی دیکھو روح آج میں ضرور سے زیادہ ہینڈ سم لگ رہا ہوں ایسا کرو تم نظر اتار لو میری یہ نہ ہو کہ مجھے نظر لگ جائے وہ اکثر اس کی نظر اتارتی تو یارم کو یہ سب اس کی بے وکوفی لگتی اور وہ اس کا مزاق اڑا تھا جبکہ روح اپنی اس بات پر مزاق پسند نہیں کرتی تھی جبکہ یارم کو اس کو چڑھانے میں مزا آتا لیکن اب وہ اس کی یہی باتیں یہی سب بے وکوفیہ مس کرتا تھا وہ پل پل تڑپ رہا تھا اس کی زندگی اس کے ساتھ ہونے کے باوجود اس سے دور روح میرے غلطی اتنی بڑی نہیں جتنی سزا تم دے رہی ہو وہ نرمی سے اس کے گال چھوٹا اس کے ساتھ لیڑ گیا روح ٹھیک ہو جاؤ تم جانتی ہونا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر بہت بے رحم ہوتی جا رہی ہو پلیز ٹھیک ہو جاؤ پلیز میری زندگی میں واپس آ جاؤ دیکھو تمہارا یارم پل پل مر رہا ہے تمہارے بغیر پلیز ترس کھاؤ مجھ پر یارم اپنی بے قراریاں بیان کرتا اس کے قریب سے اٹھا اچھا سنو مجھے کچھ ضروری کام ہے میں جلدی آ جاؤں گا تب تک تم اٹھ جاؤ یہ کیا اٹھتی نہیں ہو ہر وقت سوئی ہوئی رہتی ہو وہ اپنے لہجے کو سخت بنا کر اسے ڈاڑ رہا تھا جبکہ اس سے بے خبر وہ گہری نیم سو رہی تھی اتنی گہری نیم کہ وہ اپنے یارم کی بیچینیوں سے بھی واقف نہ تھی چلو رو میں تمہیں باہر لے کی چلتا ہوں تم یقیناں گھر میں رہ کے بور ہو گئی ہوگی چلو ہم تمہیں سیر کروا کے لاتے ہیں فضر نے کہا فضر روز کی طرح آج بھی اس سے ملنے آیا تھا ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ اپنی موت کو قبول کر چکی ہے اب اگر وہ کومے سے باہر آئی تو مردہ حالت میں ہوگی وہ کبھی بھی مر سکتی ہے جبکہ روح کسی اور ہی دنیا میں تھی دو ماں گزر سکے تھے روح کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی یارم اس کا بچوں کی طرح خیال رکھتا لیکن ڈاکٹر کے مطابق وہ اپنا سارا جسم چھوڑ چکی تھی اس کا دل دماغ جسم کا کوئی حصہ نارملی کام نہیں کر رہا تھا اسے مشینوں کے سہارے زندہ رکھا جا رہا تھا اور ڈاکٹر کے مطابق اب یہ مشین اپنا فرض ادا کر چکی تھی یارم گھر واپس آیا تو نرس جا چکی تھی اس کے کپڑوں پر خون لگا تھا وہ دوسرے کمرے میں جانے لگا کہ دل میں ایک عجیب سے ڈرنے جنم لیا وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آیا اور روح کو دیکھنے لگا اس پر خوفتاری ہونے لگا اس نے نرمی سے روح کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اسے کچھ عجیب لگا پھر اسے مشین کی طرف دیکھا وہ لائن جو روح کی چلتی ہوئی سانسوں کو ظاہر کرتی تھی وہ بلکل سیدھی ہو چکی تھی حقیقت کو قبول کرنا مشکل تھا لیکن یارم کی روح اس سے بہت دور جا چکی تھی اتنی دور کے واپسی کا سفر اب ممکن نہیں تھا روح تم اپنے یارم کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی روح اٹھو پلیز دیکھو نہ میں مر جاؤں گا پلیز اٹھ جاؤ میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر تم جانتی ہو میں نہیں رہ سکتا جانتی ہو نا تم رہ نہیں سکتا تمہارے بغیر شابش اٹھ جاؤ روح سمجھو روح میں ہاتھ جھوڑتا ہوں پلیز اٹھ جاؤ وہ کسی دیوانی کی طرح بول رہا تھا پلیز مجھے چھوڑ کے مجھ جاؤ روح میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر میں نے کہا ہی نا تم سے میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا میں نے کہا نا میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا کہا تھا نا پھر کیوں جا رہی اٹھو ورنہ ورنہ یارم کہتے ہو اٹھا اور آگی پیچھے دیکھنے لگا اس کی آنکھوں میں عجیب سی دیوانگی تھی وہ کمرے کی ہر چیز کی طرف نظریں دوڑا تھا جو چیز ہاتھ آئی اسے توڑنا چلا گیا اس کے سر پر جنون سوار تھا کچھ ہی دیر میں ساف سترے کمرے کا نقشہ بدل چکا تھا ہر چیز بکھر چکی جی ساف سترہ کمرہ کچھ ہی دیر میں پھیلا ہوا تھا لیکن روح کے وجود میں کسی قسم کی کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی وہ اس کے قریب آیا اسے جھنجوڑ کے رکھ دیا بس بہت ہو گیا مزاک اٹھو ورنہ میں تمہارے ساتھ بہت برا پیش آؤں گا بہت برا برے طریقے سے بہت برا سلوک کروں گا بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا تم میرے غصے سے واقف ہونا جانتی ہونا میں کیا کر سکتا ہوں اٹھو بہت ہو گیا وہ اسے اپنے سینے میں بینچے بولے جا رہا تھا نوٹ کر رہی تھی لیلا آج سب سے ہی نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے مجھے روح کے پاس جانا ہے میں اسے ملنے جا رہا ہوں کچھ دیر میں واپس آ جاؤں گا خزر نے اٹھتے ہوئے کہا میں بھی چلتی ہوں بہت دنوں سے میں مل نہیں سکی روح سے آج میں اور معصومہ جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی لیکن کام کی وجہ سے نہیں جا سکیں لیلا نے کہا روکو میں معصومہ کو بھی بولتی ہوں اس نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا لیکن معصومہ تو شاریف اسا ڈینر پر گئی ہے خزر نے کہا ارے اب تک تو ڈینر کر چکے ہوں گے تم جانتے ہونا اگر اسے نہیں بتایا تو پھر بعد میں بہت ہنگامہ کرے گی لیلا نے فون کیا سنو معصومہ میں اور خزر روح سے ملنے جا رہے ہیں اگر تم تری ہو تو شاریف کے ساتھ وہاں آ جاؤ لیلا نے اسے فون کر کے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے خزر باہر نکل چکا تھا وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو کچھ عجیب سا محسوس ہوا عجیب سا تھا کچھ تو گڑ بڑ ضرور تھی یارم شاریف نے یارم کو پکارا لیکن کوئی جواب نہ آیا سامنے والا کمرہ شاریف یارم کہی تھا معصومہ کو خاموشی سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تو وہ شاریف کے پیچھے ہو گئی افتظر بھی کافی غمر آیا ہوا تھا اس کاموشی میں کچھ تو ایسا تھا جو انہیں بے چین کا راہا تھا ان سب کو دیکھتے ہوئے لیلا نے ہمت کی اور کمرے کے اندر داخل ہوئی لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی ہمت بھی جواب دینے لگی یارم بیٹھ پہ بیٹھا روح کے بے جان وجود کو اپنے سینے میں بینچے ہوئے تھا لیلا نے ایک نظر مشین پی طرف دیکھا اور سب کچھ سمجھ گئی اس نے یارم کو حوصلہ دینا چاہا لیکن آج وہ یارم کو یہ نہیں کہ سکتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ سب کچھ خراب ہو چکا تھا کبھی نہ ٹھیک ہونے کے لیے شارف کو لگا جیسے کوئی دیوانہ اپنے محبوب کا آخری دیدار کر رہا ہے جبکہ مازوہ اپنی سسکیاں روکے وہیں دروازے پہ رکھ چکی تھی خزر کو اب تک یقین نہیں آیا کہ اس کی گوڑیاں جا چکی ہیں ہمیشہ کیلئے لیکن اس نے آج بھی ہمت نہیں ہاری اسے معموم ہونے کا نہیں بلکہ دوست ہونے کا فرض ادا کرنا تھا اس نے آگے بڑھ کر یارم کے کنوے پر نمات رکھا کوئی محسوس ہوا تو اس کی آنکھوں میں نجانے کب سے رکے آنسو بارش کے قطروں کی طرح بہن نکلے اور پھر یارم اپنی روح کو اپنے سینے میں بینچے دھاڑے مار مار کر رو دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا ایک درندہ ایک ڈیویل ایک شیطان جسے ایک فرشتہ صرف لڑکی سے عشق ہو گیا اور پھر یارم نے اپنی روح کو کھو دیا جسے اس کے لئے بنایا گیا تھا یارم کوئی اس طرح سے اسے روتا دیکھ کر کوئی بھی اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکا وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا تھا اگر اسے کچھ پتا تھا تو بس اتنا کہ اس کی روح سے چھوڑ کر جا چکی ہے اس کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے لگا جسے وہ اپنی آخری سانس لے رہا ہے اس کی روح کے ساتھ اس کی روح بھی پرواز کر رہی ہے سب اسے دلاسہ دے رہی تھے لیکن وہ انہیں سن کہا رہا تھا اس سے اپنے کندے پر حرکت محسوس ہوئی پھر اس کی شرٹ کو کسی نے اپنی مٹھی میں بینچا یارم نے بے یقینی سے اپنے دائیں طرف دیکھا تو خزر رو رہا تھا جبکہ لیلہ بیٹ پر بیٹھی تھی اور شارف دروازے پر کھڑا رو رہا تھا معصومہ دروازے کے قریب کھڑی تھی پھر اسے اپنے سینے پر تھنڈی سانسیں محسوس ہوئی یارم ہلکی سرگوشی آواز میں اسے کسی نے پکارا تھا لیکن اس نے اپنے سینے کی طرف دیکھنے کے بجائے مشین کی طرف دیکھا جس پر کوئی حرکت نہ تھی اس نے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیا پھر اسے اپنے دل کے قریب ایک اور دھڑکتا دل محسوس ہوا اب مزید اس حرکت کو اگنور نہیں کر سکتا تھا وہ حقیقت میں جینے والا آدمی تھا حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا تھا لیکن وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا رو اسے اپنے سامنے کرتے ہوئی پکارا جیسے یقین کر رہا ہوں کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی رو کی آنکھیں بنتی لیکن وہ سانس لے رہی تھی اس کے لب لرز رہے تھے خزر نے بے یقینی سے دیکھا یارم رو تو زندہ ہے یارم دیکھو دیکھو رو خزر نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا اس کی بات سن کر شارف تیزی سے آگے بڑھا لیکن یہ مشین اسے مانیٹر کیوں نہیں کر رہی شارف کا دل چاہا مشین اٹھا کر باہر پھینک دے کیونکہ رو اس مشین کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہے دیکھو وائر زمین پر پڑی ہے لیلہ نے وائر کو دیکھتے ہوئے کہا لیکن رو بغیر مشین کے زندہ کیسے ہے مطلب رو کیسے مشین کے بغیر سانس لے رہی ہے وہ مجھے پکار رہی تھی میں نے رو کی آواز نہیں رو بتاؤ سب کو کہ تم نے مجھے پکارا آنکھیں کھولو شاباش پلیز آنکھیں کھولو رو بتاؤ سب کو کہ تم نے مجھے پکارا تھا بتاؤ سب کو یار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لی اس سے پوچھ رہا تھا لیکن رو کے جسم میں کوئی حرکت پیدا نہیں ہوئی رو بولو پلیز وہ اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے یارم نے کہا تو رو نے پھر سے ذرا سی آنکھیں کھولی اس کے ہونٹ ذرا سے کھلے شاید وہ مسکرانی کی کوشش کر رہی تھی یارم کی سانس میں سانس واپس آنے لگی جیسے وہ جی اٹھا ہو اس کی زندگی پھر سے شروع ہو چکی ہو اسے لگا جیسے اس کو اس کی سب سے بڑی خوشی مل گئی اسے اس کی زندگی مل گئی اسے سب کچھ مل گیا رو نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا پائی تو یارم نے فورا اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا مجھے چھوڑ کے مت جانا مجھے چھوڑ کے مت جانا میں مر جاؤں گا کسی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے لبوں سے اس کے ماتھے کو چھوا رو پلیز مجھے کبھی چھوڑ کے مت جانا میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر مجھے کچھ نہیں چاہیے تمہارے علاوہ اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے بولا تو سب بے ساختہ مسکرائے ان کی باڈی سن ہو چکی ہے وہ ابھی کومہ سے باہر آئی ہیں انہیں نورمل ہونے میں وقت لگے گا فیلال ان کے لیے یہ سب کچھ بلکل نیا ہے جیسے چھوڑے بچے کے لیے ہوتا ہے جس طرح سے آئی سائنسہ وہ سب کچھ سیکھتا ہے رو کو واپس اب سب کچھ سیکھنا ہوگا کومہ سے باہر جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی پورا ہی دوڑنے بھاگنے لگے گی ان کے لیے سب کچھ بلکل نیا ہو چکا ہے جس طرح انہیں ایک نئے طریقے سے زندگی شروع کرنی ہوگی ان کا جسم دو ماہ کومہ میں رہا ہے انہیں واپس اپنی روٹین میں آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن بہت جلدی وہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گی وہ خطرے سے باہر ہیں اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جینے کی امید چھوڑ چکی تھی وہ اپنے آپ کو بے جان محسوس کر رہی تھی لیکن وہ نہ صرف خوش میں آئی ہیں بلکہ سب کچھ سمجھ رہی ہیں آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ وہ جلد ہی پہلے جیسی ہو جائیں گی ڈاکٹر یارم کو سب کچھ سمجھا کر چلا گیا تو وہ روح کے پاس آیا اسے اپنے قریب دیکھ کر وہ مسکرائی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم جلدی بلکل ٹھیک ہو جاؤ گی پھر سے سب کچھ اچھا ہو جائے گا بس تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ ہو جاؤ گی نا یارم نے محبت سے پوچھا تو روح نے ہلکے سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شرارت سے مسکرائی ہم ستالو مجھے لیکن جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تب میں بھی تمہیں بہت ستاؤں گا یارم نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے تو روح نے گھور کر اسے دیکھا ہاں جانتا ہوں گے میں بلکل بھی اچھا نہیں ہوں بس یہ میرے ڈمپل بہت اچھے ہیں یارم نے اس کی مخصوص لائن بولتے ہوئے کہا بلکہ صرف ڈمپلز ہی کیوں پورا کا پورا یارم کازمی تمہارا ہے یارم نے اس کے چہرے کو اپنی نظروں کے حسار میں لے کر کہا روت میں پتہ ہے میں نے ساری نمازیں پڑھی ہیں تم بیمار تھی تو میں نے تمہاری جائے نماز پر بیٹھ کر لمبی لمبی دعائیں مانگی اس سے جو کچھ مانگو وہ ضرور دیتا ہے صرف تم نے مجھے نہیں میں نے بھی تمہیں دعاؤں میں مانگا ہے دعا میں مانگی ہے اب اسپیشل چیزیں مانگنے میں وقت تو لگتا ہے نا وہ کبھی روح کی بولی ہوئی باتیں دورا رہا تھا دورا ہارا رہا تھا وہ کھل کر مسکرائی جب یارم نے اسے اپنے سینے میں بینچ لیا دو ماہ بعد روح کی حالت میں کافی صدار آ چکا تھا اب وہ خود سے چلنے بھرنے باتیں کرنے لگی تھی ہاں لیکن کچھ سوچتے سوچتے بھول جاتی کچھ کرتے کر رہی ہوتی تو یاد نہ رہتا یارم صبح اسے کچھ بتاتا تو وہ شام تک بھول جاتی لیکن پھر بھی وہ کافی بہتر ہو چکی تھی تاسیم روزانہ اسے فون کرتی ایک آج مارے انسان کو واپس زندگی کی طرف لانا بہت مشکل ہوتا ہے یارم نے بڑے بھائی ہونے کا فرض ہماتے ہوئے تانیا اور ماریا کی شادی اچھی جگہ پر تے کر دی تھی اور اس نے شارف اور معصومہ کی شادی بھی اسی مہینے کرنے کا فیصلہ کیا اسے یقین تھا کہ اسے نہ صرف شارف اور معصومہ خوش ہو جائیں گے بلکہ روح کی بھی صحت پر اچھا اثر پڑے گا اور ایسا ہی ہوا روح ابھی اسے شادی کی تیاریوں میں مصوف ہو چکی تھی اسے گھر میں بہت ساری چیزیں یاد آتی تو وہ پوچھنے لگتی یارم نے اسے گھر کے جلنے کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ روح کو پرانی کوئی بھی بات یاد آئی وہ چاہتا تھا وہ بھیانت دن کسی خواب کی طرح بھول جائے جو ان کی زندگی میں بہت کچھ بدل گیا تھا اور اب روح آئیس آئیسا وہ دن بھولتی جا رہی تھی کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی ساری رسمیں روح نے سارے رسموں میں بھرپور حصہ لیا اور شادی کو کافی انجوائی بھی کیا شارف اور ماسومہ کی شادی خزر اور لیلہ کی شادی سے بھی زیادہ مزیدار تھی کیونکہ شارف خود بہت شرارتی تھا لیلہ کی طرح ماسومہ کی اکستی بھی یارم کے گھر سے دھن دھام سے ہوئی تھی اور شارف کو بھی یارم نے ایک فیڈ گفت دیا تھا جبکہ یار ساریم کی طرف سے ان دونوں کے ہانیمون ٹکٹس بکتے زندگی کافی بدل چکی تھی اب یارم بہت کم وہ کام کرنے لگا تھا جو کچھ اس کی زندگی میں ہو چکا تھا اس کے بعد یارم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے یہ کام چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا سچتا وہ کچھ غلط نہیں کرتا تھا وہ ان لوگوں کی جان لیتا تھا جینے کا حق نہیں تھا جینے لیکن اس سب کی وجہ سے جو کچھ رو اور اس کے بچے کے ساتھ ہوا وہ کبھی نہیں بھولا اور نہ بھولایا جا سکتا تھا رو بھی اس کے کام میں غیر دلچسپی محسوس کر رہی تھی لیکن اس معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں بولی شارف پریشانی سے ان کے گھر پہ آیا تھا کیا ہوا شارف بھائی آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں رو نے پوچھا کچھ نہیں مجھے یارم سے ایک بہت ضروری کام ہے وہ اسے بنا بتائے کمرے کے اندر داخل ہوا یارم سارم نے بتایا ہے کہ کچھ لوگوں نے ایک چار سالہ بچی کے ان کو زیادتی کا نشکار بنا کر مار ڈالا اور پھر وہ لوگ ہاتھ بھی نہیں لگ رہے بڑے لوگوں کے آدمی ہیں سارم کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں بلکل بے بس ہیں شارف نے یارم کو بتایا تو اس کا خون کھولنے لگا لیکن اس نے اپنے چہرے کو بے تاثر بنانے کی کوشش کی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑ رہا ہوں شارف مجھے ان سب باتوں سے کوئی مطلب نہیں میں یہ سب کچھ اور دینا چاہتا ہوں میں اپنی روح کی زندگی کو مزید مشکل میں نہیں ڈال سکتا میں اپنی روح کی جان پر اس نہیں لے سکتا یارم یہ تم کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو ایک معصوم سی بچی کو ان لوگوں نے اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر موت کے گھاڑ اتار دیا اور تم تم اتنے خودگرس کیسے ہو سکتے ہو کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کون ہوں کیا تم بھول گئے ہو وہ وعدہ جو تم نے بچپن میں کیا تھا یارم اس راہ پہ چلتے ہوئے تم نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزت بچائی ہے تو ایک چار سال کی بچی کو انصاف نہیں لیلا ہوگے شارف نے اسے بے دربی بچی سے سمجھانا چاہا خضر نے شارف کو یہاں آنے سے پہلے منع کیا تھا خضر نے اسے بتایا تھا کہ یارم یہ سب کچھ ہو دینا چاہتا ہے لیکن شارف نہیں مانا نئی نئی شارف میں فیصلہ کر چکا ہوں اب تم جاؤ یہاں سے یارم نے بیٹھتے ہوئے کہا جب روح کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ٹوٹا ہوا کیچین دیکھ کر یارم نظر جھکا گیا جبکہ وہ شارف کو اگنور کر دی آئی سائی سفز کے قریب آئی یارم اسے زندہ مت چھوڑیے گا اس شخص کو جینے گا کوئی حق نہیں اس نے اس معصوم بچی کو جتنی بھیانک موت دی ہے اس سے زیادہ گھانک موت آپ اسے دیں گے جب تک وہ شخص مر نہ جائے تب تک میں آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہوں گی روح چاکوز کی ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی جبکہ یارم بے یقینی سے اسے باہر جاتا دیکھ رہا تھا یارم نے ایک نظر سامنے کھڑے شارف کی طرف دیکھا کیا اب بھی تم اس بچی کو انصاف نہیں دلوا ہوگے یارم شارف نے پوچھا نہیں شارف میں اس شخص کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا وہ خصے سے دھارتے ہوئے باہر نکل گیا جبکہ شارف نے ایک شکر گزار نظر باہر بیٹھی روح پر ڈالی جو اسے دیکھ کے مسکرائی تھی روح کو یقین آ چکا تھا کہ یارم کچھ خالط نہیں کرتا تین سال بعد سارم اپنی زندگی میں بہت خوش تھا وہ یہ بات سمجھ چکا تھا کہ کچھ کام کانون کے دائرے میں رہ کر نہیں کیجا جا سکتے ایسے کام سر انجام دینے کے لیے یارم جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے اب وہ یارم کو تنگ کرنا چھوڑ کر اپنے فرائی سر انجام دینے لگا لیکن شارف کو تنگ کرنے کا کوئی موقع وہ اب بھی ہاتھ سے نہیں جانے لیتا خذر آ کے اپنی بیٹیوں کو سنبھالو ورنہ میں نے ان دونوں کو باہر کڑے کے ڈبے میں پھیک دینا ہے لیلا نے خصے سے اس سے فان کیا اس کی دو سال کی بیٹیوں نے لیلا کو تنگ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی جبکہ جب سے یہ دو شہزادیاں پیدا ہوئی تھی لیلا نے اپنے کام میں کافی کمی کر لی تھی اب وہ صرف ضرورت کے وقت ہی کام کرتی تھی اس نے اپنی ایک بیٹی کا نام انایت دوسری کا مہر رکھا تھا نہیں نہیں پلیز تم دونوں کو باہر مت پھیکنا میں تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا بس کچھ لوگوں کا دماغ ٹکانے لگانا ہے حضر نے سمجھاتے ہوئے منت کی تھی کہیں وہ سچ نہیں ہی نہ اس کی شہزادیوں کو باہر پھیک آئے ٹھیک ہے تمہارے پاس پندرہ منٹ سے اگر تم ان پندرہ منٹ میں واپس نہیں آئے تو میں کچھ نہیں واپس آ گئے تو میں کچھ نہیں کہوں گی اور اگر تم نے سولوہ منٹ لگایا تو اپنی اور اپنی بیٹیوں کے خیر منانا وہ فون بند کر کے باہر آئی جہاں پر ایک کو اس نے بیٹ کے ساتھ میلی ہرکڑی میں بان رکھا تھا اور دوسری کو اس کے کچھ فاصلے پر دیوار کے ساتھ اور وہ اپنے باپ کی لادنیاں اپنے ہاتھ چھوڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہ دونوں بہت شرارتی تھی اور اس سے دو سال کی ہونے کے باوجود بھی لیلا کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی جبکہ خضر کے حساب سے لیلا ایک بہت ظالم ماں ثابت ہوئی تھی جبکہ ان کی بیٹیاں تو بہت معصوم تھی پرگننسی کے دوران لیلا نے ہمیشہ یہی کہاں تھا کہ اسے بیٹا چاہیے جبکہ خضر کو بیٹی چاہیے تھی وہ خضر کے کہنے کے مطابق وہ اس بات کا بدلہ اپنی بیٹیوں سے لے رہی تھی مسارف شکل میں بلکل اپنے باپ پر تھا لیکن اس کی معصومیت بلکل اپنی ماں جیسی تھی جبکہ شارف معصومہ اپنے چھوڑے سے معصوم بچے کے ساتھ اپنے زندگی کو حسین بنا رہے تھے مسارف شکل میں بلکل اپنے باپ پر تھا لیکن معصومیت پر اپنی ماں پر تھا کبھی کبھی اتنا معصوم بن جاتا کہ شارف حیران رہ جاتا اور کبھی کبھی اس کی شرارتیں پڑا گھر ہلا کر اگ بیتی لیکن اس کے باوجود وہ ان کے گھر کی رونک تھا روح کو بلکل ٹھیک ہوتے کافی وقت لگا تھا لیکن اس دوران یارم نے شونس اچھی خاصی دوستی کر لی تھی وہ اس کے لئے بہت اہم ہو چکا تھا جب سے اس نے روح کو بچایا تھا وہ اسے اور بھی زیادہ اہمیت دینے لگا تھا یارم بہت وقت تک اس کے قریب نہ گیا اور پھر آئیس 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 آئن دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور پھر بہت جلد ہی ایک ننے سے فرشتے نے ان کی زندگی جنت بنا دیا یارم اب بھی خون سے سنے ہوئے کپڑے لے کے گھر آتا جو اکثر دوسرے کمرے میں اتار دیتا روح سب کچھ سمجھنے کے باوجود اکثر دوسرے کہتی کہ آپ فکر نہ کریں میری پپڑے صاف کر دیں گی لیکن وہ کبھی بھی اس بات کو گوارہ نہ کرتا کہ اس کی روح کسی کے دندے خون کو ہاتھ لگائے اس نے اپنے گناہوں کی دنیا کو روح سے ابھی بھی بہت دور رکھا تھا وہ سب کچھ جانتی تھی لیکن پھر بھی یارم اس کے سامنے اس طرح سے ظاہر کرتا کہ سب چیزوں سے انجان روح جلد ہی سمجھ گئی کہ یارم کو اس کا ان سب چیزوں میں انوالف ہونا پسند نہیں تو روح نے بھی ان باتوں کو اگنور کرنا شروع کر دیا جبکہ یارم کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ہی بیٹا تھا جو اسے روح کے پاس ماں بھڑکنے دیتا روح رویام دیکھ رویام یہ تیری ماں بات میں میری بیوی پہلے ہے وہ اپنے نو ماں کے بیٹے کو سمجھاتے ہوئی بولا جو کہ اسے اپنی ماں کے قریب بیٹے نہیں لے رہا تھا وہ کب سے اپنے ننے ہاتھوں سے اسے مکے مارے جا رہا تھا جس کا مطلب صاحب تھا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹ پر سوئے گا اور وہ اپنی جگہ کہیں اور دھونگ لے یارم نے اسے کسی برے انسان آدمی کی طرح سمجھانا چاہا کہ یہ جتنی تمہاری ماں ہے اتنی میری بیوی ہے اتنی میری بیوی ہے لیکن رویام صاحب سمجھے تب نہ اس کے لئے اس کا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن تھا جو اسے بیوی کارٹ میں سناتا تھا اور خود اس کی ماں کے ساتھ سو رہا یارم کیوں میرے معصوم بچے کے ساتھ زد لگا رہے ہیں آپ جا کے سو جائے نا سوفے پہ جب یہ سو جائے گا تب واپس آ جانا نا رو نے ہمیشہ کی طرح اپنے معصوم سے بچے کا ساتھ دیا تو یارم اسے گھور کر اٹھ کر سوفے پہ آ گیا دنیا کے ہر دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہوں لیکن اس ایک فت کی دشمن کا کیسے کروں وہ زبرستی رویام کے گال کو چونتا سوفے پہ آنکھیں لٹا تو رویام نے بری طرح سے رونا شروع کر دیا جبکہ رو اسے گھورتی رویام کو چپ کروا رہی تھی جو روتے ہوئے بھی اپنے نمپلز کی ہمائش کر رہا تھا وہ ایک پرسنٹ بھی روپے نہ تھا اس کی آنکھیں بھی یارم کی طرح تھی جبکہ یارم نے پہلے دن سے ہی اسے اپنی روح کے ساتھ سوتا دیکھ کر اسے اپنا دشمن کہا تھا جو اس کی بوت میں آتے ہی رونے لگا تھا یارم اور روح نے اس کا نام اپنا نام ملا کے بنایا تھا جس نے ان کی زندگی کو جنت بنا دیا تھا سپسے گھر شہر دوست ہے سپسے گھر شہر سپسے گھر filی سپسے گھر موسیقی